بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعود پاونے ہرا گروپ انویسٹرز میمبرز ایسوسییشن پونے کی ایکشن کمیٹی کا پریسیڈنٹ ہونے کے حیثیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب میں یہاں پر کچھ اہم مددوں کے اوپر بات کروں گا میں نے یونس سید کی دونوں ویڈیو دیکھی میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا تھا لیکن رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا آپ میں ایک بات بتانا چاہوں گا یونس سید نے اپنے ویڈیوز میں جو بھی دین چار ویڈیوز جو اس نے اپلوڈ کرے ہماری بہن نویرہ شیخ ٹیوپر جو اس نے باتے کہی ہے اس پر تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا حسب اللہ نعم الوکیل حسب اللہ نعم الوکیل اور دوسری بات اس نے اہل حدیث علماؤں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کری ہے سب سے پہلی بات اور یہ کہنے کی کوشش کری کہ اہل حدیث فرقہ بنا رہے ہیں یہ نہیں ہونی سب سے پہلی بات آپ یونس سید ایک بات جان لو کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں میں خود اہل حدیث ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ اہل حدیث کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو ماننے والے کو ٹھیک ہے قرآن بھی حدیث ہے قرآن اور حدیث کی باتوں کو ماننے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اہلِ حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی تو یہ بات دوسری بات کہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو آپ نے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کری چاہے وہ فضیرت الشیخ میراج ربانی حفظ اللہ ہو یا اور بھی جو دیگر علماء قرام ہیں آپ نے ان کے بارے میں جتنے گندے الفاظ استعمال کرے اسی میں آپ لوگوں کی منشاہ معلوم ہوتی ہے اور جو لوگ آپ کو بیکنگ کر رہے ہیں جو ایم آئیم پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے رونے کا پارلیمنٹ میں ڈھونگ کرتا ہے ڈھونگی اسی میں معلوم پڑتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمانوں سے یا باقی جو انویسٹرز ہیں ان سے کوئی ہمدردی کوئی لینا دینا نہیں آپ صریف آپ لوگ نویرہ شیخ کی بربادی چاہتے ہو اپنے آقا جو آپ کے آقا جو حیدر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اشارے پر ایک تو یہ بات لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے آقا بھلے ہی پولٹیکلی پاورفل ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا ہمیں ہمارے آقا جس کے ہم بندے ہیں جس کے ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے اور اس کی قوت پر بھروسہ ہے اب میں یہاں پر آپ نے بہت کچھ کہا آپ نے ہماری بہن نویرہ کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ شراب کا اور بھی کئی آپ نے ذاتیات پر حملے کرے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ ایک بات یاد رکھنا یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یہ ایک کرز ہے یہ کرز آپ کو چکانا پڑے گا ایک نیک مسلمان خاتون جس نے مسلمانوں کی بھلائی کے لئے تنا کام کیا آپ نے جو اس کی ذاتیات پر اٹیک کیا آپ نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا وہ قابل مضمت ہے اور میں تمام انویسٹر سے کہوں گا جو آج پریشان ہے کہ یہ رمضان میں جو ویڈیوز پر ویڈیوز ڈال رہا ہے اور جس طریقے کی جس طریقے سے لوگوں کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا بہکانی کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں یہاں پر ایک بات بلوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے سب کو پیسوں کی ضرورت ہے رمضان میں اخراجات ویسے بھی لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگ ایک بات ضرور یاد رکھئے کہ اگر نوہرہ شیخ میڈم پیسہ آپ لوگوں کا دینا بھی چاہے گی تو کہاں سے دیگی ان کے اکاؤنٹس تو فریز کر دیئے کوٹ نے جب ان کے اکاؤنٹ ہی بند ہے تو کہاں سے آپ لوگوں کو پیسہ دیگی اگر اکاؤنٹ کو ڈیفریز کروانا ان کے اختیار میں ہوتا وہ کروا کہ آپ لوگوں کو دے دیتی یہ جو سارا بخیڑا سارا جو تماشا جو ہوا ہے جو سارا ایک لیکن میں اس کو مجلی سے اتحاد المسلمین نہیں مانتا ہوں باقی اس کا جو کچھ بھی نام ہو لیکن میں اس کو مجلی سے اتحاد المسلمین نہیں مانتا ہوں کیونکہ اگر یہ واقعی میں مجلی سے اتحاد المسلمین ہوتی تو پندرہ لاکھ مسلمانوں کی آواز ان کو سنائی دی ہوتی یہ لوگ چاہے وہ شاہیباز خان ہو چاہے وہ اسد الدین اویسی ہو چاہے وہ یونس سید ہو چاہے وہ ایڈوکیٹ نظام ہو اور بھی پتہ نہیں کتنے ہیں بے روزگار وکیل بہت سارے یہ سارے کے سارے اپنی دشمنی نکالنے میں سوری دشمنی تو یہ لوگ نکال رہے ہیں شاہیباز احمد خان اور اویسی یہ لوگ ان کی طرف سے use ہو رہے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا اور ان کے بھی نیت خراب ہو چکی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ بھائی کیک کٹے گا ہم میں بھی بٹے گا کمپنی کی بربادی ہوگی تو چار پیسے ہم کو بھی ملیں گے اویسی سب کو کچھ اور ہمیں پورا پورا بھروسہ ہے کمپنی کے اوپر اور ہماری بہن نوہیرہ شکل میں یہاں پہ ایک بات بولنا چاہم گا اتنی انویسٹیگیشن ہوئی اتنا کچھ ہوا کچھ ہاتھ نہیں لگا ہے ہاں یہ ایمائیم والوں نے بولا ہے کہ ہاتھ میں لگا ہے یونس سید کی طرف سے بہت کچھ سامنے اس نے بہت کچھ بول دیا اس نے مگر اوفیشیلی کچھ بھی ابھی تک نوہیرہ شیخ میڈم کے خلاف ایک چیز بھی ثابت نہیں ہوئی ایک چیز بھی نوہیرہ شیخ کے خلاف ابھی تک ثابت نہیں ہوئی گورمنٹ اداروں نے جتنے بھی ان کے ساتھ تفتیش تحقیق کچھ بھی ان کے خلاف نہیں ملائے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اگر واقعی میں نوہیرہ شیخ میڈم فراود ہوتی ہے چور ہوتی تو اب تک بہت کچھ سامنے آ جانا ہوتا اب تک کئی ہزاروں کمپلینٹس ہو چکے ہوتے اور ان کے کئی جھوٹ ان کے ویڈیوز میں میں پکڑ چکا ہے یہ بھی میں بہت رہا ہوں کمپلینٹس ون پرسنٹ بھی نہیں ہے تو ایسی سیچویشن میں یہ لوگ اور زیادہ بخلا چکے یہ لوگ اور زیادہ پریشان ہو چکے کیونکہ یہ جو ان کے آقا نے اسد ادن اویسی نے ان کو حدف دیا تھا جو ٹارگیٹ دیا تھا کہ تیس چالیس پرسنٹ یا پتہ نی فیفٹی پرسنٹ اسے کچھ کمپلینٹ کرنے کا ان کو ٹارگیٹ ملا تھا یہ لوگ اپنا ٹارگیٹ اشیو نہیں کر پائے تو ان کے جو آقا ہیدار آباد میں بیٹھے وے اویسی صاحب جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد ہونے کا ماشاءاللہ سے اتنی اچھے ایکٹنگ وہ کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا سلمان خان یا شاروخ خان بھی اچھے ایکٹنگ کرتے ہوں گے بہرحال میں تمام انویسٹرز کو یہ بولنا چاہوں گا یہاں پر کہ مجھے بھی احساس ہے کہ آپ لوگ بہت تکلیف میں بہت پریشانی میں لوگوں کے بہت سے مسئلے مسائل ان کے سامنے ہیں مگر تھوڑا اور آپ لوگ سبر کیجئے اور کمپنی کا ساتھ دیجئے ہماری بہن نویرہ شخص میڈم کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ نہیں مٹ جائے گا اور قصرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری بہن جلد از جلد بہر آئے اور میں اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں ایک اور دعا کروں گا کہ اللہ جس کسی نے ہماری بہن کے بارے میں گندے الفاظ کہیں اور جو جھوٹی تومتیں لگائی ہیں یا اللہ ان دشمنوں کو ہماری بہن کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کر دیں انہیں نصد و نابود کر دیں ان پر اپنا عذاب قائم کر دے اللہ اور انہیں برباد کر دیں میرے اللہ سے یہی دعا ہے کیونکہ جتنے میں تو وہ الفاظ سن بھی نہ سکا یہ واقعی میں بہت 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 یعنی گندگی کی انتہا ہو گئی کسی مسلمان بہن کے بارے میں اتنا کچھ بولنا اتنے گندے الفاظ استغفر اللہ العظیم بہت ہی غلط ہے بہت ہی غلط ہے اور کچھ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا کچھ بھی ابھی تک کمپنی کے خلاف ثابت نہیں ہوا اتنی تفتیش ہوئی اتنا کچھ ہوا اور جو کمپلینٹ کرنے والے بھائے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو کہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگائے گورنمنٹ کے اداروں کو کیونکہ وہ بلکل جنوی نے صحیح طریقے سے بزنس کر رہی اگر یہ فراڈ ہوتی تو بہت کچھ اب تک سامنے آ چکا ہوتا میرے بھائی بہت کچھ سامنے آ چکا ہوتا بہرحال آپ لوگ اگر اپنی کمپلینٹ میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے میں تو صرف اپیل کر سکتا ہوں اور میں یہی بولنا چاہوں گا تمام انویسٹرز کو جو سبر کرے ہوئے جو پیشنس رکھے ہوئے کہ آپ لوگ اپنا سبر رکھئے اپنا پیشنس رکھئے اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انشاء اللہ بہت جلد بہت کچھ صحیح ہو جائے گا آپ لوگ سے میری دعاوں کی خاص دعاوں کی درخواست ہے آپ لوگ اپنی ہر نماز میں کمپنی کے حق میں دعا کیجئے ہماری بہن نوہیرہ شیخ کے حق میں دعا کیجئے جو بیچاریا جتنی بری طرح پھس چکی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور سنیں گے اور ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ کا بھائی سعود پاؤنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ